بسم اللہ الرحیم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کلاسیفکیشن آف پروٹینز تو کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن آف پروٹینز یہ جو ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف پروٹینز اکثر ہی یہ لانگ قویشن میں پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن اور انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ بتا دینا ہے کہ پروٹینز کو کسی سنگل مینر کے اندر فیلم کا ڈیفائن مینر میں اس کو کلاسیفائی کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بیکاوز آف ایس کمپلیکسٹی اینڈ ڈائیورسٹی ٹھیک ہے تو بیکاوز آف بیکاوز آف ڈائیورسٹی یعنی ڈائیورسٹی کا مراد یہاں پہ یہ لی جائے گی کہ اتنے زیادہ پروٹینز ہیں نیچر مینر میں ٹھیک ہے اور کمپلیکسٹی اور اتنے کمپلیکسٹکچرز ہوتے ہیں 겠죠 پروٹینز ایران کمپل semana 7 گناہ 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 دکھوسٹی گناہ دکھوسٹی گناہ 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 ویل ڈیفائنڈ مینر ویل ڈیفائنڈ مینر یعنی کسی ایک طرح سے کلاسیفکیشن آپ کو نہیں مل سکتی ٹھیک ہے یعنی کچھ پروٹینز ایسے ہیں ان کے اندر کوئی ایسڈک امائنو ایسڈ ہوتے ہیں کسی میں بیسی کا امائنو ایسڈ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو کلاسی کسی ایک کلاسیفکیشن میں نہیں کر سکتے لیکن ہم جو یہاں پہ جو سٹینڈڈ بنائیں گے کلاسیفکیشن کا وہ ہم کریں گے ایکارڈنگ ٹو دا سٹرکچر تو پیپر میں جب سوال آئے گا وہ یوں آئے گا ایکارڈنگ ٹو دی سٹرکچر یعنی ساخت کی بنیاد پہ ٹھیک ہے سٹرکچر کی بنیاد پہ پروٹینز کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو آپ بتا دیں دو طرح کے ہوتے ہیں ٹو ٹائپز کے ہوتے ہیں ٹو ٹائپز کے ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں فائیبرس پروٹینز فائیبرس پروٹینز اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں گلو بیلر پروٹینز گلو بیلر پروٹینز تو ہم لوگوں نے بھی بس اسی کو ہی بیان کرنا ہے فائیبرس پروٹینز کو اور گلو بیلر پروٹینز کے فائیبرس پروٹینز یہ کیا ہوتے ہیں فائیبرز کا مطلب ہوتا ہے دھاگے دار ریشے دار ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے it is composed of one or more poly peptide chains in the form of fibrils fibrils میں نے دھاگہ نمہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوں گے یہ ایک دھاگہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور ٹویسٹ کر لیتے ہیں یہ ایک اور دھاگہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور دھاگہ جا رہا ہے اس طرح سے ہوں گے یہ one or more polypeptide chains تو یہ ہوتے ہیں fibrous proteins جبکہ جو کہ ہوں گے ہمارے پاس گلوبلر یہ گلوبلر جیسے کہتے ہیں گلائی میں ہونا تو یہ سفیریکل ہوں گے یہ گول ہوں گے سفیریکل اور ellipsoidل یعنی بیزوی تو پہلی چیز تو آپ نے اس میں یہ بتا دینی ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لائن لگا دی یہ تو ہو گیا کہ ان کا فرق وہ دھاگنما اور یہ گول گلوبلر جو ہوئے ان کے اندر secondary structure ہوتا ہے secondary structure ابھی کل ہی بتایا آپ کو کہ دیکھیں helical form میں ہے helical form میں اگر ہو جائے تو secondary structure is most important in them اور گلوبلر کے اندر آپ بتائیں گے tertiary structure اور میں نے اب کل ابھی پڑھایا ہے کہ tertiary structure جو ہے یعنی یہ گول ہوتے ہیں تو گلائی میں یعنی کہ یہ کیا آ جائیں گے یہ tertiary structure آ جائیں گے اور ان کے درمیان میں ان کی heading بھی بنا دیتے ہیں shape ٹھیک ہوگی بات تو یہ آپ نے اس میں بتا دینا ہے پھر اس کے بعد next ایک اور heading بنا دیں solubility کی solubility حل پذیری تو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ یہ جو fibrous ہوتے ہیں proteins یہ in soluble ہوتے ہیں in aqueous medium aqueous medium aqueous medium میں یہ حل نہیں ہوتے اور وہ کیا ہوتے ہیں یہ soluble ہوتے ہیں soluble in salt solutions یا aqueous solutions میں یہ کیا ہوں گے یہ soluble ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ حل ہو جاتے ہیں یہ گئی جی لائن یہاں پہ ایسے اس کے بعد solubility کے بعد آپ بتا دے crystallize یا crystal formation تو آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ یہ جو ہے non crystalline ہوتے ہیں ان کے crystals نہیں بنائے جا سکتے non crystalline ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ان کو آپ لوگ crystalline کر سکتے ہیں can be crystallized سمپل سی بات ہے جو چیز aqueous solution میں حل ہو جاتی ہے یا جو چیز حل ہو جاتی ہے solubility میں چلی جاتی ہے وہ crystallized بھی ہو جاتی ہے اور جو چیز aqueous solution میں حل نہیں ہوتی وہ crystalline بھی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک اور heading بنا لیتے ہیں elasticity لچک اس میں آپ لوگ بتا دیں کہ یہ جو fibrous proteins ہوتے ہیں یہ elastic in nature ہوتے ہیں ان میں لچک ہوتی ہے جبکہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں in elastic ان کے اندر لچک بھی نہیں ہوتی تو یہ اس میں آ جائے گا یہاں بھی بھی ہم ایک لائنگ کھینی جیتے ہیں تو اگر آپ یہ compare کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اگر paper میں آج compare کریں تو آپ اس طریقے سے اس کو compare کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور heading بنا لیتے ہیں functions کے حوالے سے functions یعنی کہ یہ cell کے اندر کیا کام کرتے ہیں دونوں مل کے ان کا structural role ہوتا ہے structural role یعنی یہ cell کے اندر یا body کے اندر کوئی نہ کوئی structure بناتے ہیں کیوں کیونکہ پانی میں حل نہیں ہوتے اور جو چیز پانی میں حل نہیں ہوتی وہ structural role ادا کر رہی ہوتی ہے اور ان کا کام کیا ہے یہ structure نہیں بناتے بلکہ ان کا mainly functional role ہوتا ہے یعنی یہ cell کے اندر کوئی نہ کوئی کام perform کرتی ہے جبکہ structure نہیں بناتی اب بھی بتا دوں گا اس کی بھی definition کہ کیسے یہ اس میں آ جائے گا اور ساتھ ساتھ آخر میں جا کے اس کی examples دے دیں structural role میں یہاں پہ ایک heading اور بنا لیتے ہیں examples اور examples میں آپ لوگ بتا دیں کہ structural role میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی جیسے silk ہے دھاگہ نمہ ہے یہ ایک fibrous protein ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو muscles ہیں جس کے اندر actin اور myosin ہے یہ بھی structural role ہے یہ fibrous protein میں آ جائے گا اس کے علاوہ fibrin ہے fibrin blood clotting protein ہے خون خون کو clot بنانے میں کام آتا ہے جب آپ کو ضخم لگ جاتا ہے blood clotting protein ہیں آپ لوگوں کے hair ہیں بال ہیں آپ لوگوں کے nails ہیں یہ تمام کے تمام آ جائیں گے کس کے اندر fibrous protein کے اندر جبکہ globular proteins میں functional role میں enzymes ہیں function کرتے ہیں some hormones ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بتا نہیں ہے اس میں enzymes hormones antibodies آ جائیں گے hemoglobin آ جائے گا antibodies and hemoglobin تو یہ آپ لوگوں کا بہت ہی ایک important آج آپ لوگوں نے topic complete کر لیا ہے کسی time بھی یہ board کے exam میں آ سکتا ہے تو fibrous protein versus global proteins اور یہ classification کی گئی ہے according to the structure I hope that you have understood the lecture today for more interesting videos please stay connected with us thank you very much